السلام علیکم دوستو میں ہوں ارحام حان اور آپ دیکھ رہے ہیں پشار بائی اینڈ سیل دوستو آج کی ویڈیو میں ایک بہت زیادہ پوچھ جانے والا سوال ہے کہ دس لاکھ میں کونسی گاڑیاں جو ہے وہ خرید لینے چاہیے تو دوستو اس ویڈیو میں آپ لوگ کو دس ایسے گاڑیاں بتاؤں گا جو آپ دس لاکھ کے اندر اندر اس کو خرید سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں گا تاکہ ساری ڈیٹیل آپ لوگ انشاءاللہ بل سکیں آپ لوگ پر ازیلی اپنی گاڑی جو ہے وہ منتحب کر سکتے ہیں جبکہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر رہے تاکہ زیادہ زیادہ لوگ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکے مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چانل کو بھی سبسکرائب کر رہے تاکہ ہم نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک آسانے سے پہنچتے رہے دوستو سب سے پہلے جب ہم جس گاڑی کی طرف ہم آتے ہیں وہ ہے سیزو کی کلٹس اس میں آپ لوگ کو ائر کنڈیشن ہیٹر اور کافی ساری اپشنز بھی مل جاتے ہیں یعنی دس لاکھ کے اندر آپ دو ہزار بارہ موڈل تک اس کو خرید سکتے ہیں بلکل اچھی کنڈیشن میں آپ لوگ کو انشاءاللہ ملی گی اب جب دوسری طرف ہم آئیں گے یعنی دوسری نمبر کی طرف دوستو اس میں آپ لوگ کو مہران کے گاڑی آتی ہیں جو دو ہزار سترہ کے سی اوپر اوپر موڈل آپ لوگ کو ملنے والی ہے دس لاکھ کے اندر اندر تو یہ بھی ایک زبردست اپشن ہے کیونکہ اس پرائس ٹینگ میں آپ لوگ کو بلکل ایک نیو برینڈ نیو گاڑی جو ہے وہ مل جاتی ہیں اور وہ آپ کافی عرصے تک پہ استعمال بھی کر سکتے ہیں کوئی پرابلوں کے بغیر اس میں آپ لوگ کو آٹسٹو سی سینگ مل جاتا ہے جو کہ ون میلین کے اندر ہے دوستو یہاں پر تیسری نمبر ہمارے پاس آتی ہیں سیسو کی ایلٹو جو کہ دو ہزار بارہ پرانہ پاکستانی سیمبل لوکل مرکیٹ میں جو اس سیمبل ہوتی تھی اس سے پہلے جس کو زیادہ در لوگ ویکس آر کے نام سے جانتے تھے تو وہ والی جو آلٹو ہے وہ بھی آپ دس لاکھ کے اندر خرید سکتے ہیں وہ بھی تقریبا دو ہزار بارہ موڈل کے اوپر اوپر آپ اس کو بائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو سینٹرو ہیچ بیک گاڑیوں میں سب سے زیادہ استعمال کی جانے والی گاڑی ہے سینٹرو ایک زبردست اپشن بھی ہے یہ بھی آپ لوگ کو دو ہزار دس تک یادر سی توڑا سا اوپر آپ لوگ کو دس لاکھ کے اندر اندر اس کا جو ہے یعنی پرائس میں لے والا ہے یہ بھی ایک زبردست گاڑی ہیں آپ استعمال کریں گے تو کافی مزا آئے گا آپ لوگ کو اب اس طرف پانچوی طرف آتے ہیں یعنی پانچ نمبر پہ جو گاڑی ہم نے رکھی ہیں وہ پرنس پرل جو کہ دو ہزار بیس میں لانچ کی گئی ہیں دوستو ایک چائنیز گاڑی ہے اور یہ جو ہے دو ہزار انیس میں اور دو ہزار بیس میں لانچ کی گئی تھی ابھی تک مارکریٹ میں موجود ہیں پر مارکریٹ میں اپنا لوہا ابھی تک یہ مروان نہیں سکی اور یہی وجہ ہے کہ اس کا استعمال لوگوں نے کافی کم کر دیا ہے اب چھٹے نمبر پہ آئیں گے تو دوستو یونائٹڈ براوو جو کہ دو ہزار بیس اور دو ہزار بیس میں لانچ کی گئی تھی ابھی تک مارکریٹ میں موجود ہے سیم اسی طرح وہ بھی اپنا لوہا جو ہے وہ مارکریٹ میں منوا نہیں سکے اس لیے اس کی مارکریٹ ویلیو بھی بہت کم ہے ری سیل بھی کم ہے اور مارکریٹ میں یہ اتنے پاپلر گاڑی نہیں ہے پر استعمال میں یہ کافی اچھی ہے اور اس کی پرائیس جو ہے وہ ایک ملین کے اندر ہے یعنی دس لاکھ کے اندر اندر آپ کو وہ بھی مل جاتی ہیں ساتھ نمبر پہ آئیں گے دوستو ہم ڈائ ہارڈ سو میرا دو ہزار نو سے دو ہزار دس موڈل تک آپ لوگ کو ون ملین کے یعنی دس لاکھ کے اندر اندر وہ بھی مل جاتی ہیں یہ ایک زبردست گاڑی ہے دوستو اگر آپ اس کو خریدتے ہیں تو یہ بے کل لاسٹنگ ہے کافی عرصے تک اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کا ایسی اور ہیٹر اس کے ایسی پہ یہ گاڑی جو ہے جانی جاتی ہیں ایسی اس کا بہت مشہور ہے کافی لوگ صرف اسی چیز کیلئے اس کو خریدتے ہیں کہ اس کا ائر کنڈیشن وہ بکل سبردست ہے اس میں دوستو چیسو ساٹھ سی سینجر آتا ہے جبکہ اس سے پہلے والے موڈل میں ایک ہزار سی سی اور آٹھ سو سی سی بھی آتا تھا مختلف ویرنٹس اس میں موجود ہیں اب آٹھوے نمبر پہ دوستو نسان کلپر یہ ایک چھوٹی گاڑی ہے اور اس کے علاوہ ہم نے ایک اور سب کٹیگری میں رکھا ہے سوزوکی ایوری یہ دونوں چیسو ساٹھ سی سینجر آتا ایٹومیٹک بھی ہوتی ہیں اور یہ بکل پاورڈ گاڑی بھی ہوتی ہیں دوستو بڑی فیملی کے لیے ایک زبردست گاڑی ہے اچھی اپشن ہے پر یہ کار نہیں ہے دوستو یہ ایک وین ہے یہ بھی زبردست چیز ہے دس لاکھ کی یعنی ورمیلی کے اندر اندر آپ کو یہ بھی مل سکتی ہیں تقریباً دو ہزار دس موڈل بارہ موڈل آپ لوگ کو پندرہ موڈل تک ایزی لی یہ مل سکتی ہیں نوے نمبر پہ جو ہم نے گاڑی رکھی سیڈان جس میں اگر آپ کی پیملی بڑی ہے اپنا کوئی سامان وغیرہ بھی کیری کرنا چاہتے ہیں سیڈان ہے آپ لوگ کو ہونڈا سیٹی کی دو ہزار چار سے پانچ موڈل تک آپ لوگ کو ایزی لی دس لاکھ کے اندر مل سکتی ہیں اس کے تصویر میں آپ لوگ کو سکرین کے اوپر دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگ ایزی لی اس کو جان سکے اور اپنی مرضی کے مطابق اس کو خرید بسکے اس میں آپ لوگ کو تیرہ سر سی انجن ملتا ہے ایسی ہیٹر ملتا ہے پاورڈ گاڑی ہوتی ہیں اور اس کا انجن جو ہے وہ بے کوئی لو فیول کنزمشن جو ہے وہ آپ لوگ کو دیتا ہے کیونکہ یہ ایسی ڈیزائن کیا گیا ہے یہ ہونڈا سیٹی کی انجن کو کہ وہ فیٹرول کا خرچہ بہت زیادہ کم ہے اس گاڑی کا یہ سیڈانگ گاڑی میں میں نے آپ لوگ کو بتا دیا ابھی دس نمبر پہ ایک گاڑی جو ہے وہ ایک سیلائی جیلائی سیلون اور اس طرح کے جتنے بھی پرانے بارڈل دو ہزار دو سیلائی کے دو ہزار ساتھ تک جتنے بھی یہ گاڑی آئیں ہیں یہ آپ کو تقریباً یعنی نارمل کنڈیشن میں دس لاکھ کے رینج کے آس پاس ملتی ہیں اور یہ بھی ایک بہترین گاڑی ہے اسی اپنے مارکٹ میں کافی لوہا منوات چکے ہیں بہت جگہ پہ یہ استعمال ہوتا ہے بلکہ پاکستان میں تو اس کا استعمال انتہائی زیادہ ہے تو دوستو یہ بھی ایک زبردست اپشن ہے اگر آپ ایک فائدہ لاسٹنگ گاڑی ہریدنا چاہتے تو یہ گاڑی آپ لوگ کے لئے زبردست اپشن ثابت ہو سکتی ہیں اب گیارہ نمبر پہ دوستو جو میں ریکمینٹ کروں گا یعنی دس تک میں نے آپ لوگ کو بتا دیا اب جو میں چیز آپ لوگ کو ریکمینٹ کروں گا کہ کون سے گاڑی میں ریکمینٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو اس طرف جانا چاہیے وہ ہے دوستو سزوکی کلٹس کیونکہ اس میں سارے وہ پیچرز موجود ہیں جو کہ ایک نئے گاڑی میں موجود ہوتے ہیں اور سسپنشن وائز ایجن کی پرپومنس اس کی کمفرٹ لیول یہ بہت ہی بہترین ہوتا ہے جبکہ یہ دس لاکھ سے بھی نیچی کے پرائس میں آپ لوگ کو مل جاتے ہیں بلکہ آج کل تو اس کے پرائس بہت زیادہ کم ہے اگر آپ ایک چھوٹی سے مہران کی طرف بھی جائیں گے آٹھ دس موڈل وہ بھی چار پانی لاکھ سے کم نہیں ہے جبکہ اتنی ہی پرائس میں آپ لوگ کو پان سے آٹھ موڈل تک جو ہے کلٹس بھی مل جاتی ہے تو ایک زبردست اپشن ہے میرے طرف سے تو یہ میں ریکمئن کر دو آپ اپنے رائے جو ہے کمنٹ سیکشن میں دیں کونسی گاڑی آج کل دس لاکھ کے اندر میں جو ہے وہ خرید لینے چاہیے ہیں تاکہ باقی لوگ آپ کے کمنٹ سے فائدہ اٹھا سکے آپ کے ایکسپیرنس جو ہے وہ ان کے ساتھ شیئر ہو جائے ویڈیو اچھی لے گی تو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں خمید ایجی کے اجازت اپنا بہت سارے خیال لگے گے دوستوں والسلام